ناظرین اکرام آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں نہیں جانا کیونکہ آج باتیں انتہائی عشق سے بھرپور ہوں گی عشق سے محبت سے قربانیوں سے بھرپور ہوں گی آیت تذکرہ پاک ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے شہیدوں کے عظیم گھرانے کے چراغوں میں سے ایک انتہائی عظیم ترین چراغ کا آیت تذکرہ پاک اس ہستی کا ہے جن کا گھرانہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھا آیت تذکرہ پاک اس ہستی کا ہے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دنوں میں دارِ ارکم سے اٹھنے والے نور سے اپنے قلب کو منور کیا اور السابقون الاولون کی آلہ ترین کہکشان کے بزم نشین ہوئے آیت تذکرہ پاک اس مبارک ہستی کا ہے ناظرین جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت اور حدت میں ایسے کندن بنے ایسے کندن بنے کہ کفار کی طرف سے آگ میں جلنا تو تسلیم کیا مگر اسلام کے راستے سے پھر نہ آپ نے تسلیم نہیں کیا آیت تذکرہ پاک اس مبارک ہستی کا ہے ناظرین جن کے گھرانے کے مبارک خون نے ابتدائی دور میں اسلام کی چراغوں کو روشن کیا آیت تذکرہ پاک ان کا ہے جن کے خاندان کو مشرقین نے لاچار و مجبور دیکھ کر سب سے زیادہ مشک ستم بنایا اور ترہ ترہ کی عذیتیں دیں کہ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا دہکتے ہوئے انگاروں پر جلایا جاتا اور گھنٹوں پانی کے اندر غوتے دیے جاتے لیکن جلوہ توہید نے ایسا اسیر کر دیا تھا کہ ان تمام ترسختیوں کے باوجود ان کو اسلام سے برگشتان نہ کر سکے یہ وہ مبارک ہستی ہیں ناظرین جو اپنے مبارک لہو سے عشق کی داستانے رقم کرتے رہے یہ وہ ہستی ہیں کہ ہر غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے سرکار علیہ السلام کے سائے کی طرح سرکار علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے عشق نبی میں جینا اور عشق نبی ہی میں مر کر جینا سکھایا یہ وہ ہستی ہیں جن کی والدہ کے سر اقدس پر اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا تاج سجا یعنی اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگرگوشے شیطان سے جنگ کرنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے والے ابتدائی سات افراد میں سے سب سے پہلے اسلام کا آئلان ببانگ دول کرنے والے جانسار وفدار اور فرما بردار صاحبی رسول جو سراپا ایمان تھے جن کی رگ رگ میں ایمان خون کی طرح سرائیت کرتا تھا یہ وہ کمبل پوشیں ناظرین وہ کمبل پوشیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتبہ عشق کے رہنما ہیں جنہیں دنیا کے تمام مسلمان سر جھکا کے سلام پیش کرتے ہیں اور عدب سے ان کا نام لیتے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد امار کے طریقے کو اپنانا ناظرین کرام ہر مسلمان ظاہر ہے دنیا میں اس وقت عربوں کی تعداد میں تقریباً سوا ڈیڑ عرب کے قریب یا پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں ہر مسلمان یعنی رہتی دنیا تک آنے والے جنت کے مشتاق رہیں گے لیکن یہ وہ بلند پایا ہستی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے جن کی منتظر ہیں کہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جن کے پورے گھرانے کو کن کی کنجی کے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی یہ وہ ہستی ہیں جن سے اگر کوئی بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے مبغوظ رکھتا ہے یہ وہ پاک اور مبارک ہستی ہیں جن کے لئے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے امار کو سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے امار کے خون اور گوشت میں ایمان سرائیت کر چکا ہے یہ وہ مبارک اور پاک ہستی ہیں جن کو بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طیب متیب یعنی صاف سترے ہونے کا لقب ملا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سمندر کی طرح گہری تھی ناظرین آپ کی گفتگو بہت کم ہوتی تھی بہت کم گفتگو فرماتے خاموشی طویل ہوا کرتی تھی جب اکثر و بیکشر خوف خدا میں ڈوبے رہتے تو لوگ سوال کرتے لیکن آپ اس کا جواب نہ دیتے ہیں یعنی خوف خدا میں ڈوبے رہتے تھے اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین جو مکتبہ عشق کے طالب علم ہیں ان طلباء کو چاہیے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتبے میں داخلہ لے لیں عشق کا مقصد بھی سمجھا جائے گا عشق کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا زندگی کا مقصد بھی سمجھا جائے گا اور موت کا مقصد بھی سمجھا جائے گا